یہ ایک عبادی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ موٹرنوے پہ چڑھیں تو اسے ایک عبادی آتی ہے لیفٹ سائیڈ پہ موٹرنوے سیٹنی وہ ایک عبادی ہے جہاں غریب رہتے ہیں جونپڑیوں میں رہتے ہیں اور وہ گندے پانی سے کپڑے دوتے ہیں گندے پانی سے وہ نہاتے ہیں اور ہستے کھیلتے رہتے ہیں اگر آپ ان کے قریب سے گزریں یا ان سے گپ شپ کریں تو وہ ہستے کھیلتے رہتے ہیں ان کو کوئی سولتے میں اثر نہیں کوئی زندگی کی عام سولتے میں اثر نہیں جو کہ آپ سب کو میں اثر ہیں پر وہ ہستے کھیلتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو خوشی ہے اس کا تعلق ان سہولتوں سے کچھ زیادہ نہیں ہے جو لوگوں کو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ ایک سکل ہے جو کہ آپ سیکھ لیں تو خوش رہنا سیکھ لیں گے اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پہلے آپ کی جینز میں یہ ہے جیسے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جینز میں ڈائیبیٹیز ہے تو آپ بچ سکتے ہیں ڈائیبیٹیز سے میں صبح ہی صبح یعنی جب جاگتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں واک کرتا ہوں لائک ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تو گھر کے باہر ہی میں کر رہا تھا تو ایک سائیکل پہ بانس لمبے لمبے ساتھ ٹنگے ہوئے تو وہ کوئی بندہ تھا جو کہ گزرتا تھا اور تقریباً اس کا اور میرا جو ٹائم ہے وہ کوئنسائٹ کرتا تھا تو وہ سلام دعا میری اس سے کافی ہو گئی جب وہ سلام دعا کرنی تو وہ باتیں بھی شروع ہو گیا تو ایک دن ایسے ہی کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرنے لگا تو میں نے کہا کہ یار یہ تم کیا کام کرتے ہو اچھے بھلے تم سمجھدار آدمی ہو تو تم نے یہ کیا کام پکڑا ہو گیا کیونکہ اب میری سوچ یہ ہے کہ ایک بندے کو یار کو ودیہ کام کرنا چاہیے یہ کو اچھا کام کرنا چاہیے یہ گٹر کھولنا کوئی کام ہے تو میں نے کہا فرینک نے جب اس سے بات بھی تو میں نے کہ یہ تم کیا کام کرتے ہو کہ تم گٹر کھولتے ہو سویرے سویرے بجائے اس کے کو اچھا کام کرو تم کافی سمجھدار آدمی ہو کہتا ہے سار جی تو انہوں نہیں پتا ہے کہ دا وڈا کام میں میں نے کہا کیوں کیسے کہتا ہے جب لوگوں کا گٹر فسا ہوتا ہے تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے پھر وہ مجھے کال کرتے ہیں پھر میں جاتا ہوں تو جب میں گٹر کھولتا ہوں اور پانی آبشار کی طرح چلتا ہے تو انہوں نے چہریں آتے ہیں جڑی رونکاندی ہے نا تو وہ پھر جس طرح جنہیں نظرانال میں نوویہ دینے نا انجل اگر دا ہے کہ میں ایس پی سٹی ہوں یہ اب اس کے پرسیپشنز تھے کہ میں ایس پی سٹی ہوں تو کہتا ہے پھر میں جنہیں پیسے منگا ہوں خوشی نل دینے اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ باقی اگر آپ کے گھر کا گٹر فسا ہو اور آپ کے لون میں پانی ہو اور ایک بندہ آئے اور وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں وہ سارا مسئلہ حال کرے تو آپ کو بڑا ایک ریلیف سا ہوتا ہے اور یہ زندگی میں بہت بڑی بات ہے اگر آپ سیکھ لیں کہ کیا آپ کسی کو گوڈ فیلنگ دیتے ہیں اگر آپ کسی کو گوڈ فیلنگ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ہمیشہ تابدار رہے گا یعنی گوڈ فیلنگ جو ہے یہ سیلیبیلٹی بناتی ہے اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں جس میں شاروخ ہے یا وسیم اکرم ہے تو لوگ کیوں ان کو پانچ دس کروڑ پیاد دیتے ہیں کہ ایک دن کی شوٹنگ کا پانچ دس کروڑ دے دیتے ہیں ان کو دیکھ کے تو آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ماضی میں کہیں آپ کا موڈ کئی دفعہ ٹھیک کیا ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے یا برا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ لوگ ہوں اب وسیم اکرم ہے وہ ایریل کے ایڈ میں آتا ہے اور پچھلے پندرہ سال سے آ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنا لمبا اس کا کانٹریکٹ ہے اور وسیم اکرم کا کپڑے دھونے سے یا واشنگ پاڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ وہ دوبی ہے نہ وہ کچھ ایسا ہے وہ صرف آ کے اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایریل استعمال کیا کریں یہ اچھے کپڑے دھوتا ہے اور چونکہ اس نے ہمیں کبھی گوڈ فیلنگ دی ہوئی ہے ایز ای نیشن ایری وڈی نوز کہ وسیم اکرم ایک بڑا زبدست بولر تھا اور جب وہ بولنگ کرتا تھا اور وہ آؤٹ کرتا تھا تو وہ ایک گوڈ فیلنگ پورے پاکستان میں پریویل کرتی تھی یہی صورتحال عمران خان کی بھی تھی تو جو لوگ بھی ہمیں گوڈ فیلنگ دیتے ہیں ہم ان کے تابدار ہو جاتے ہیں اس تابداری کی قیمت کون ادا کرتا ہے ایڈوٹائزنگ کمپنیاں کہ جو بھی گوڈ فیلنگ دینے والا بندہ ہے الٹی میٹلی ایڈوٹائزنگ کمپنیاں اس کو پکڑ لیتی ہیں اور پھر اس کے کہتی ہیں کہ ہماری ایڈوٹائزمنٹ میں آپ آ جاؤ تو وہ پھر من مانی قیمت وصول کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ الٹی میٹلی یہ چیز کتنی کاؤنٹ کرتی ہے کہ کبھی ہم نے میں نے آپ نے کسی نے کسی کو گوڈ فیلنگ دی اور وہ جو گوڈ فیلنگ ہے وہ پرویل کرتی رہتی ہے وہ خیالوں میں پرویل کرتی رہتی ہے اور جس نے ہمیں گوڈ فیلنگ دی جب کوئی بندہ آکے اس کی بدخوئی کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو بہت برا لگتا ہے چاہیے سچا ہی بول رہا ہو کوئی آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے خلاف کتنا لوگ باتیں کرتے ہیں ہے کسی تھی اثر ہدا لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں ٹھیک ہے یعنی چونکہ اس نے گوڈ فیلنگ دی ہوئی ہے تین جنریشنز کو ایک جنریشن وہ جو سیونٹی فور کی جنریشن تھی اور پھر اس کے بعد ایک جنریشن اور پھر اس کے بعد ایک جنریشن تو یہ میگا سیلیبرٹی ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے ایک جنریشن کو گوڈ فیلنگ نہیں دی ہوئی آپ نے تین جنریشنز کو دی ہوئی ہے ان تسی کر لو جو مرضی ہوتے خلاف جنہیں بدخوئی کرنی ہے کر لو جنہیں مرضی کچھ نہیں ہوگا آپ اس کی سچی برائیاں گسیٹ کے لے آئیں بیچ میں آپ جو مرضی فورن فنڈنگ کیس لے آئیں آپ یہ لے آئیں آپ وہ لے آئیں آپ اس کے خلاف جو مرضی ثبوت لے آئیں اس کے کوئی گندی بات لے آئیں کوئی اچھی بات لے آئیں at the end of the day کیا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اندازہ کریں کہ جو گوڈ فیلنگ ہے کتنی سالیڈ ہے کتنی انٹرنچت ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گوڈ فیلنگ دے دی for quite some time ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ تو آپ سمجھیں کہ وہ آپ کا تابع دار ہو گیا اور یہ چیز فیملیوں میں بھی true ہے آپ کی فیملیوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو گوڈ فیلنگز بانٹتے رہتے ہیں اور وہ بڑے پپلر لوگ ہوتے ہیں فیملیز کے اور فیملیوں میں لوگ ہوتے ہیں جن کا نام سن کے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اچھا تو ابھی تک تمہارا ہے اس چیپ لڑکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھر رہے اڑا آتے پھر ہو تمہیں چک بیٹھو گٹ آؤ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے